4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہیں پانچوی جمال اردو بال بھارتی سبق نمبر سترہ تلاش اسے شروع سے آخر تک پورا دیکھیں اس کے اگلے پارٹ میں ہم اس سبق کے سوال و جواب حل کرنے والے ہیں تو چلیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو اور پر پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ٹیلی گرام گروپ جوائن کرنے کے لیے ہم نے ڈسکرپشن میں لنک دی ہے آپ وہاں سے گروپ جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تمام مضامن کی لکس بہ آسانی دستیاب ہو سکے سبق نمبر سترہ تلاش عبدالکمال خان عبدالکمال خان کا تعلق ممبئی سے ہے ان کے بہت سے تنزیہ اور مزاہیہ ڈرامے بچوں کے رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں اس ڈرامے میں ممبئی شہر کے ایک علاقے کا ذکر ہے جہاں ایک دہاتی کسی شخص کا پتہ پوچھ رہا ہے لوگ اس کی رہنمائی نہیں کرتے جس کے سبب وہ پریشان ہو جاتا ہے ہم جو سبق یہ پڑھنے والے ہیں یہ ایک مقالمہ ہے یعنی جسے ہم ڈراما بھی کہہ سکتے ہیں مقالمہ کرداروں پر منصر ہوتا ہے یہاں پر کردار ہے دہاتی چشمے والا نوجوان موٹا شخص سیب والا اور پان والا جب ہم مقالمہ لکھتے ہیں تو اس میں جو بریکٹ میں آپ کو دکھائے جاتی ہے وہ منظر کشی ہوتی ہے اور جس نے ڈائیلوگ کہا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے اور وہ جو ڈائیلوگ کہہ رہا ہے جو جملہ کہہ رہا ہے مقالمہ وہ آگے بیان کیا جاتا ہے یعنی بریکٹ والا جملہ آپ کو پڑھنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس طرح سے آپ کو اداکاری کرنی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے پردہ اٹھتا ہے تو اب یہ پردہ اٹھتا ہے آپ جب مقالمہ پیش کریں گے تو یہ آپ کو کہنا نہیں ہے بلکہ یہ منظر کشی ہوگی اس مقالمے کا مرکزی کردار دہاتی ہے دہاتی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ دہات یعنی گاؤں میں رہتا ہے پردہ اٹھتا ہے پردہ اٹھتے ہی سٹیج کے ایک طرف پان والے کی دکان دکھائی دیتی ہے ایک دہاتی جھولا لٹکائے حیران اور پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا ہے دہاتی زور سے بڑھ بڑھاتے ہوئے نہ جانے کہاں آ کر فز گیا ہوں کوئی ڈھنکا آدمی ملتا ہی نہیں سب اپنے کاروبار میں اُلجے ہوئے ہیں آخر کس سے پوچھوں ایک شخص چشمہ لگائے ہوئے سامنے سے گزرتا ہے دہاتی آواز لگاتے ہوئے بھائی صاحب کیا آپ میری بات سنیں گے چشمے والا غصے سے دہاتی کی طرف دیکھ کر کیوں نہیں کیا میں بہرہ ہوں جو نہیں سنوں گا دہاتی کچھ گھبرا کر جی نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا چشمے والا تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا دہاتی جی میں آپ سے ایک پتہ پوچھنا چاہتا ہوں چشمے والا پتہ پوچھنے کے لیے کیا میں ہی ملا ہوں تمہیں کیا میں کوئی پوسٹمن ہوں دہاتی ماف کرنا بھائی گلتی ہو گئی چشمے والا بڑھ بڑھاتا ہوا چلا جاتا ہے دہاتی پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے دہاتی یہ تو چلا گیا اب کیا کروں سامنے سے ایک نوجوان کان میں ایئر فون لگائے ہوئے آتا ہے دہاتی اس نوجوان سے پوچھتا ہوں پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے زور سے پکارتا ہے اے بھائی ذرا سننا دو نوجوان ایئر فون کو کان سے ہٹا کر کیا ہے دہاتی بھائی مجھے کچھ پوچھنا ہے نوجوان پوچھئے جلدی پوچھئے میری ٹرین کا وقت ہو رہا ہے دہاتی بھائی میں مرزا شرف الدین سے ملنے آیا ہوں وہ نوجوان کون شرف الدین وہ داڑی والے دہاتی نہیں ان کے داڑی نہیں ہے نوجوان کیا ان کا سرگنجا ہے دہاتی جی نہیں نوجوان ان کا کچھ آتا پتا دہاتی سوچتے ہوئے پتا کیا نام ہے اس جگہ کا کوئی واری ہے نوجوان آپ سوچتے رہیے میری گاڑی چھوٹ جائے گی چلا جاتا ہے دہاتی یا خدا اب کس سے پوچھو پریشان ہو کر پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے اتنے میں ایک موٹا شخص موچھو پر تاؤ دیتے ہوئے دہاتی کے سامنے سے گزرتا ہے دہاتی موٹے شخص کے خریب جا کر بھائی صاحب ذرا رکیے موٹا شخص رک جاتا ہے دہاتی سر اٹھا کر شکر ہے خدا ایک شریف آدمی تو ملا اسی سے پوچھتا ہوں جناب موٹا شخص خصے سے دہاتی کو گھر کر کیا کہا شریف آدمی اپنے آپ کو بہت خلمن سمجھتے ہو تنس کر رہے ہو مجھ پر دہاتی آپ غلط سمجھ رہے ہیں موٹا شخص اور بھی خصے سے میں غلط سمجھ رہا ہوں گویا میں بے اخف ہوں اور آپ صحیح فرما رہے ہیں دہاتی اوفو آخر موٹا شخص آنکھیں نکال کر اوفو ایک تو دوسرے پر تنس کرتے ہو اور اوفو بھی کرتے ہو دہاتی اچھا جناب ماف کیجئے موٹا شخص اچھل کر ماف کیجئے ماف کیجئے پہلے میری بیجزت دیکھی اور اب کہتے ہو ماف کیجئے یہاں بھیکاری سے کہتے ہیں ماف کرو کیا میں تمہیں بھیکاری لگتا ہوں دہاتی اے خدا نہ جانے کہاں فس گیا ہوں موٹا شخص گھڑتے ہوئے فس گیا ہوں کیا میں نے تمہیں فس آیا ہے دہاتی دونوں کان پکڑ کر بھائی گلتی ہو گئی موٹا شخص بڑھ بڑھاتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں جاتا ہے دہاتی چلا گیا چلو جان چھوٹی مگر کیا کروں عجیب لوگ ہیں یہاں کے اب کس سے پتہ پوچھوں سامنے دیکھتا ہے جہاں ایک شخص بیٹھا زور زور سے چلا رہا ہے چلو اب اسی سے پوچھتا ہوں سیب والے کے پاس جاتا ہے بھائیہ سیب والے سیب والا سو روپے کلو ایک پیسہ کم نہیں دہاتی بھائیہ مجھے سیب نہیں چاہیے کچھ پوچھنا ہے سیب والا اچھا چلو اسی روپے سے دیتا ہوں مگر اب ایک پیسہ کم نہیں کروں گا دہاتی لیکن مجھے سیب والا بس جو کہہ دیا کہہ دیا چلانے لگتا ہے سو روپے کلو سو روپے کلو دہاتی بھائی سیب والے مجھے ایک جگہ کا پتہ چاہیے ذرا مہربانی کر کے سیب والا ماف کرنا اپنے دھندے کا ٹائم ہے اپنے کو خورصت نہیں بعد میں آنا سو روپے کلو سیب سو روپے کلو دہاتی واپس آ کر پھر اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے سامنے پان والا بار بار اس دہاتی کو دیکھتا ہے پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے دہاتی بڑھ بڑھاتے ہوئے ایسا لگتا ہے دوبارہ گاؤں واپس جانا پڑے گا یہاں آئے تھے نوکری ڈھونڈنے کے لیے واہ یہ کوئی شہر ہے اور یہاں کے لوگ اچانک سامنے نظر پڑتی ہے پان والا اسے اشارے سے بھلا رہا ہے دہاتی فوراں وہاں پہنچتا ہے پان والا کیوں بھائی کسے ڈھونڈ رہے ہو بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کچھ پریشان سے نظر آتے ہو کیا بات ہے دہاتی اداسی سے کیا بتاؤں بھائی بڑی دیر سے ایک ایک سے پتہ پوچھ رہا ہوں عجیب لوگ ہیں یہاں کے کسی کی سنتے ہی نہیں میں اپنے گاؤں سے آیا ہوں بڑی مشکل سے ٹکٹ کا پیسہ حاصل کیا تھا مگر پان والا کس جگہ کا پتہ چاہیے دہاتی سوچنے لگتا ہے ارے کیا نام تھا افو دیکھو بھول گیا کوئی اچھا سا نام تھا کسی ترکاری پر بیگن نہیں آلو پیاز آخر پان والا کہیں گاجر واری تو نہیں دہاتی اچھل جاتا ہے ہاں ہاں بلکل یہی نام ہے اس جگہ کا پان والا تو بھائی جہاں تم کھڑے ہو وہی گاجر واری ہے دہاتی آنکھیں پھاڑ کر کیا یہی یعنی دہاتی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیتا ہے پان والا ارے بھائی کیا ہوا تمہیں تبیت تو ٹھیک ہے دہاتی سنبھل کر اگر یہی گاجر واری ہے تو یہاں صرف ایک تمہاری ہی پان کی دکان نظر آ رہی ہے کہیں تم پان والا کیوں آخر کیا بات ہے تم کون ہو دہاتی میرا نام کریمو ہے تم شرف ہو تو نہیں پان والا ارے بلکل میرا نام شرف ہو ہے کیا تمہیں رحیم چاچا نے بھیجا ہے انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ تم آنے والے ہو دہاتی ارے شرف ہو تم دونوں خوشی سے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں پردہ گرتا ہے الفاظ مانی دیکھتے ہیں جان چھوٹنا چھٹکارہ ہونا پیچھا چھوٹنا آنکھیں فال کر حیرت سے اس سبخ میں ہم نے مقالمہ یعنی ڈرامے کے انداز میں یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے ڈرامہ ادا کیا جاتا ہے یہاں پر یہ سبخ مکمل ہوتا ہے اس کے سوال و جواب کی ویڈیو کیلئے ہمارے چینل فور جی سکول کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن گال پر پر پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے پر پریس کریں